اسلام علیکم بلاہر ہم اپنی لاپروائی ڈھٹھائی اور میں نمانو کے ریل گاڑی پر بیٹھ کر کرونا کے اگلے سٹیشن یعنی تھرڈ ویف پر اتر چکے ہیں آج کل جو صورتحال چل رہی ہے اس میں حسب طالوں میں بہت زیادہ مریضوں کا لوٹ چاند ایک اہم سوال ہیں جن کا جواب جاننا ہر کسی کے لیے ضروری ہے سب سے بڑی اہم بات آج کل جو ہے وہ کرونا ریپورٹ کا نیگٹیو یا پوزیٹیو ہونا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں ہماری وزیر صحت نے بھی پریس کانفرنس کر کے بتایا ہے کہ جن ازلا میں کرونا کے شدت بہت زیادہ ہے وہاں وائرس کی ایک نئی سٹرینج یعنی بریٹش آریجن الحمدللہ ہمارے وائرس کی رگوہ میں بھی بریٹش فرن دوڑ رہا ہے بعض اندازوں کے مطابق اس وقت کرونا کی جو سٹرینز ہیں وہ بارہ سے تیرہ تک جا چکے ہیں لیکن ہمارے یہاں پہ جو مشینیں کرونا کا ٹیسٹ کرتی ہیں پی سی آر ٹیسٹ جوڑتا ہے وہ ساری سٹرینز کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتی یعنی اگر کرونا کی ریپورٹ نیگٹیو آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مریض کو کرونا کی انفیکشن نہیں ہے ہم نے مریض کا علاج مریض کی کلینیکل کنڈیشن دیکھ کے کرنا ہے اگر مثال کے طور پہ ایک مریض کرٹیکل کنڈیشن میں ہے اور اس کو جو ہے وہ پچیس سے تیس لٹر آکسیجن جا رہی ہے ایسی صورتحال میں اگر اس کا کرونا کی ریپورٹ کرواتے ہیں پی سی آر وہ نیگٹیو آ جاتا ہے تو یہ کوئی لوڈنگاں ڈالنے والی بات نہیں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ یہ کوئی میٹرک کا رزلٹ نہیں ہے کہ جس میں آپ فیل ہو گئے ہیں یا پاس ہو گئے ہیں یہ ایک بیماری کا رزلٹ ہے ہمیں کلینیکلی ایک بیماری نظر آ رہی ہے اس کے پھپڑے متاثر ہیں اس کے جسم کے باقی حصے متاثر ہیں وہ اکسیجن سیچوریشن نہیں پوری کر پا رہا ایسی صورتحال میں اگر کرونا کی ریپورٹ نیگٹیو بھی آتی ہے تو ہم نے مریض کو خوشی خوشی ڈسچارج نہیں کر دینا کہ گھر جا کے وہ اللہ کو پیار ہو جائے بلکہ ہم نے اس کی کلینیکل کنڈیشن ایسیس کر کے اس کو ٹریٹ کرنا لہٰذا اگر کرونا کی علامات آ رہی ہوں پینڈیمک کا دور ہے ہر طرف ایک بیماری چل رہی ہے بہت بڑی تعداد میں پھیل رہی ہے اس کی تھرڑ بیو ہے اگر اس کی علامات آ رہی ہوں لیکن اگر آپ کرونا کا ٹیسٹ کروائے اور وہ نیگٹیو آئے تو آپ نے گھر نہیں بیٹھنا بلکہ متعلقہ ڈاکٹر سے مشورہ لینا ہے اور اگر آپ کو کسی قسم کی عدویات کی ضرورت ہے تو وہ آپ نے ٹائملی استعمال کرنی آج کل کا دوسرا سب سے بڑا یہ سوال ہے کہ کیا ایک دفعہ جب ریپورٹ پوزیٹیو آئی عدویات شروع کر دی گئیں کیا ریپورٹ نیگٹیو آنے کے ساتھ ہی عدویات کا استعمال بند کر دینا چاہیے کیا انہیں بعد تک بھی جاری رہنا چاہیے عرض یہ ہے کہ کرونا ایک میسیو انفلیمیٹری ڈسٹرکشن یا انفلیمیٹری سٹارم کا باعث بنتا ہے یعنی عام الفاظ میں اس وائرس کی وجہ سے جسم کے مدافعتی نظام میں اور سوزش والے نظام میں شدید توڑ پھوڑ ہوتی ہے لہٰذا کرونا پوزیٹیو آنے کے بعد اس مطلقہ مریض کی علامات اور اس کے ڈیمیج کی شدت یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس مریض کو ہم نے عدویات کتنا عرصہ دینی ہے مثلا بعض اوقات ہمارے ہاسپٹل میں ہمارے کوویٹ بے میں ایسے مریض بھی ہیں جو کرونا نیگٹیو آنے کے بعد بھی ہمارے پاس 45 سے 55 دن تک زیرے علاج اور ایڈمیٹ رہے اور اس کے بعد الحمدللہ وہ ٹھیک ہو کر اپنے پیروں پر چل کر گھر گئے ریپورٹ نیگٹیو آ جانا آپ کی ذاتی سیٹسفیکشن کا باعث تو ہو سکتا ہے لیکن جہاں تک علامات اور ڈیمیج کا تعلق ہے جب تک وہ مکمل ٹھیک نہیں ہوتی آپ نے عدویات کا استعمال کرنا ہے لہٰذا ایسے افراد جن کو مائلڈ سیمٹمز ہیں یا موڈریٹ سیمٹمز ہیں اور وہ گھر پہ آئیسولیٹ ہیں وہ ہاسپٹل نہیں آنا چاہتے اور وہ دوبارہ سے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ نیگٹیو آ جاتا ہے ایسے صورتحال میں فیل وقت انہیں جو ہے عدویات بند کرنے کا مشورہ ہم ہرگز نہیں دیں گے بلکہ انہیں یہ ہم مشورہ دیں گے کہ وہ مطلقہ ڈاکٹر یا کسی ہیلتھ پروفیشنل یا ہاسپٹل سے رجوع کریں اپنی جو کلینیکل علامات ہیں ان کو جو ہے ان کا ٹیسٹ کروائیں ان کو اسیس کروائیں یا ابھی عدویات کا استعمال کرنا ضروری ہے کہ اب حالات اتنے اچھے ہو گئے ہیں کہ آپ عدویات کا استعمال ترک بھی کر سکتے ہیں اب تھرڈ ویو کے سٹیشن سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ وہی ہے کہ جو عرصہ دراز سے ہم چیخ رہے ہیں کہ سوچل ڈسٹینسنگ کریں ماسک پہنیں گلے نہ ملیں خدارہ ویکسینیشن ہو رہی ہے اس کو کروائیں لیکن ویکسینیشن سے ایمیونٹی اچھیو ہونے میں ابھی اچھا خاصا وقت درکار ہے اب تیسری ویو کی خلاکت ہی دیا اسی صورت میں ختم ہو سکتی ہیں کہ جب ہم لوگ احتیاط کریں بہت شکریہ